بیلی ہو کپوارہ ڈسٹرک ہو بارہ ملا ہو انتناگ ہو شپیان ہو پلواما ہو پلگام ہو بانڈی پورا ہو یا گاندربل ہو تمام ڈسٹرک سے آئے اور میری حوصلہ بزائی کی سب سے پہلے میں ان کا شکری ادا کرنا چاہتی ہوں اور اس کے بعد آج ہم مینیفیسٹو کے بارے میں بات کریں گے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہم کوئی بہت بڑی جماعت نہیں ہے ہم نے ایک چھوٹا سا مینیفیسٹو آج ریلیس کر رہے ہیں ہم جمہو کشمیر کے حالات کو دیکھیں یہاں کی ضرورت کو دیکھیں سڑک بجلی پانی ترقی کی بات تو سب ہی کریں گے تمام جماعتیں کریں گے مگر ہم بات کریں گے جمہو کشمیر کی خاص کو تر سے دو ہزار انیس کے بعد جب سے جمہو کشمیر کوئی کھلی جیل میں تبدیل کیا گیا جس وقت سے لے کے آج تک ہماری شناخت ہو ہماری زمینے ہو ہمارے وسائل ہو یہاں تک ہماری نوکریہ ہو ہماری بات کرنے کی آزادی ہو ہر ایک کی اوپر حملہ ہو رہا ہے تو ہمارا یہ مانا ہے کہ جہاں ہمیں دن با دن بے اختیار کیا جا رہا ہے ہمیں بے دخل کیا جا رہا ہے وہاں آواز اٹھانا اس وقت سب سے بڑا جو فرض ہے جمہو کشمیر کا وہ یہ ہے کہ ہم یہاں سے جائیں اور پارلیمنٹ میں اپنی آواز اور یہاں کے لوگوں کا جو درد ہے جو تکلیف ہے اس کو آواز دے سکے ہمارا مینیفیسٹو زیادہ اسی کے ردگرد ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بھی باہر کے لوگوں کو دیا جا رہا ہے نوکریہ دینے کے بجائے رکیروٹمنٹ میں سکیمز داندلیوں کے اوپر داندلی مگر نوکریہ دینے کے بجائے نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے ہمارے بہت سارے نوجوان باہر کے ملک کے اور یہاں کے جیلو میں جو ہیں پچھلے پانچ سال سے نہ کوئی ثبوت نہ کوئی کیس نہ کوئی کاروائی جیلو میں وہ بند پڑے ہوئے ہیں کوئی بات نہیں کر رہا ہے ہماری جو ٹرائبل کمیونٹیز ہیں چاہے گجر ہیں پہاڑی ہیں بکروال ہیں ان کو اپنی زمین سے کھدیڑا جاتا ہے ان کو تنگ کیا جاتا ہے اسی طرح جو بیک بون ہارٹی کلچر ہماری انڈسٹری کی ہے اس کو بھی آگے بڑھانے کے بجائے ایسے ایسے اقدامات کیے گیا جس سے ان کو بہت نقصان ہو گیا ہمارے ٹریڈرز ہو یا ٹرانسپورٹرز ہو وہ بہتی زیادہ نقصان میں جا رہے ہیں روز ہمارے یہاں چھاپے پڑھتے ہیں خاص کر جو ہمارے کاروباری لوگوں کو ڈرائیا جاتا ہے ای ڈی ہو انکم ٹیکس ہو ان کو دمکایا جاتا ہے پاسپورٹ کسی کو نہیں دیا بہت سارے لوگ کے بند ہوتے ہیں این او سی کے لیے تنگ کیا جاتا ہے شک کی بنیاد پر لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے تو یہ پچھلے پانچ سال سے چل رہا ہے اور کوشش ہے گورنمنٹ آف انڈیا کی کہ جمہو کشمیر کے لوگوں کو ایک احساس شکست کا احساس دلایا جائے لوگ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں مردہ بن کے بیٹھ جائیں کہ مگر ہم نے فیصلہ کی ہے پیڈی پی نے جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلے پانچ سال سے ہم نے اپنی آواز کو برقرار اٹھا کے رکھا جس کے لیے پیڈی پی کو بہت بڑی قیمت چکا نہیں پڑی ہماری پارٹی کو توڑا گیا ہمارے لوگوں کو لے کے گئے ہمارے ورکرز کو تنگ کیا جاتا ہے مجھے بزاتے خود تنگ کیا گیا ہے میری مدر کو تنگ کیا گیا میرے بھائی کو تنگ کیا گیا ہر حساب سے جو چل پڑا وہ کر لیا اور میرے ورنگیں ابھی تک یہاں کرتے تھے اس کے بعد پارلیمنٹ میں کریں گے انشاءاللہ اور اس کے علاوہ جو ایم پی ایل ایڈی فنڈ ہوتا ہے زیادہ نہیں ہوتا ہے اس میں بھی ہماری پیریارٹی یہاں کے یوتھ ہوں گے جو جمعہ کشمیر میں 2019 کے بعد ہویا ہے جیلوں میں ان کو ڈالتے ہیں کوئی سوشل میڈیا پہ سچو صاحب آتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں پوس ہٹاؤ گے کہ یا تم کو جیل میں ڈال دیں جنرلسٹ کا کیا حال ہے وہ سجاد سے پتہ چلتا ہے پانچ سال کے بعد چھوڑ دیا دوبارہ بند کر دیا یہ جنرلزم کا حال ہے تو ہماری کوشش رہے گی کی نوجوانوں کو پریارٹی دے کے ان کے لیے پلی گراؤنس ان کے جو کھیل کود کا سامان ان کے جو انسٹیوشنز آیاں وہاں لیپ ٹاپ ہو کمپیٹر جو ان کی ضرورت کا سامان ہوگا عورتیں جن کو گھر کی چاہ دیواری سے باہر نکلنے کی فرصت نہیں ہوتی ان کے لیے ہم پارکس بنانا چاہتے ہیں اور ان کے جو سکل سینٹرز میں ان کو ضرورت پڑے مشینز کی اور دوسرے فسلٹی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ان کو بہت انکنوینس ہوتی ہے ہم اس کو پریارٹی دیں گے دور دراز علاقوں میں پانی کی قلت ہے اس کو ہم پریارٹی دیں گے وہاں اور جو ٹیو ویلز کے لیے مطلب جو ہم سے چھوٹے چھوٹے کام ہوتی ہوں جو ابھی آپ نے دیکھا کہ راجوری پونچ اور انتناک جسٹرک کو ملایا گیا یہ سوچیں سمجھیں بغیر کہ ہمارا راستہ بند ہوتا ہے ٹانل ابھی ہیں نہیں تو میری فرس پریارٹی ہوتی مغل روڈ ٹانل میں نے پہلے بھی یہ مسئلہ اٹھایا تھا اور کافی حد تک اس پر پیش رفت ہوئی تھی مغل روڈ ٹانل راجدانی ٹانل اور سادنہ ٹانل انشاءاللہ اس کے لیے بھی ہم بات کریں گے باقی آپ اس کو سکین کر کے اس کی آپ کو یہ مل سکتی ہے کافیز ادھر بھی کچھ کافیز ہیں تو اس کو اب سب لوگ ہاتھ میں اٹھا لی ریجی موسیقی موسیقی موسیقی